دیتے ہیں اور قانون کے کسٹوڈین ہوتے ہیں اور اخوالے ہوتے ہیں لیکن قانون کی دھجی اڑا رہے ہیں یہ آکے کٹھیار میں بولتے ہیں کہ بانگلہ دیسی گھسپیٹی یہاں پہ بھر گیا ہے اگر بانگلہ دیسی گھسپیٹی آ گیا ہے یہ بی اے سف کن کے پاس ہے کن کے پاس جو ہے کیندر سرکار کن کے پاس ہے جہاں اسی بات ہے کیندر سرکار خود وہ منتری ہیں جو وہ کیندر سرکار میں خود منتری ہیں بی اے سب ان کے پاس ہے سٹیٹ گورنمنٹ ان کے پاس ہے سینٹل گورنمنٹ ان کے پاس ہے تو آخر یہ گھسپیٹیا آئے کہاں سے اگر ان کے کن اس طرح سے نفرت پھیلا کر کے اس طرح سے بھرمیت کر کے اس طرح سے گمراہ کر کے بار بار ایک سماج کو یہاں کے جو سنکھیک سماج ہے یہاں کے تمام جو سماج بہو سنکھیک کو جو مل جل کے رہتے ہیں کہیں پورے سیمان چل پر وہ لانچن لگا کے گئے کام کرنا ہے کیا پردیب جی سن لو جرہ آپ ایمپیو کسی ایک جگہ کی نہیں بلکہ آپ ارہیہ سے دو بار سے مجھے لگتا ہے آپ سانسد دو تین بار سے سانسد بن گئے ہو آپ کو شرم ہے کی نہیں ہے آپ جس طرح سے بیان دیو ہو کہ یہاں پہ رہنا ہوگا تو ہندو بننا ہوگا رہے ہندوستان میں جو رہنے کی ہندوستان میں سارے سماج سارے دھرم سارے کلچر سارے تحزیب کو جو رہنے کی سرکچہ رکچہ دیتی ہو ہمارا سمجدان دیتی ہے پردیب جی نے جس طرح سے کہا کتنی شرمناک اور انتہائی افسوسناک بیان دیا اس کے نندہ اور بھرسنا کرتے ہیں ان پہ تو مقدمہ چلنا چاہیے کیسے کہا کیسے آپ بول سکتے ہو کسی دھرم کے بارے کیسے بول سکتے ہو کہ یہاں رہنا ہوگا تو یہ بولنا ہوگا تم ہو کون بولنے والے یہ تم ہو کون اس طرح سے بولنے والے سمجدان کو تم دھجی اڑاؤگے آپ کے ساتھی جن کے ساتھ آپ سرکار میں ہو اس طرح سے زہریلہ بیان دے کے سیمانچنس چلا جاتا ہے مخبنتری جی آپ کیا کر رہے ہو ہمت ہے تو برخوا آپ لکھو بولو اور اسے سمرتن کھیچو سرکار گراؤ نئی سرکار بناو معافی نہیں مانگنی چاہیے سرکار کو سو موٹو لیتے ہوئے ان کو آنگجنس لیتے ہوئے ان کا ریپورٹ دیکھتے ہوئے چاہیے فائر درج کرنا چاہیے اس کو جیل میں بند کرنا چاہیے چاہے گراؤ سنگھ ہو چاہے پردیپ سنگھ ہو جو سانسد ہیں سانسد ہوگے تو کیا ہوا سمجدان سے کوئی بڑا چیز تھوڑے ہے نمسکار آداب میرا نام آمیر ہے اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں KTN نیوز بیہار بتا دے ان دنوں پا کے نیتا ہیں گراؤ سنگھ وہ سرکھیاں بٹو رہے ہیں بیوادیت بیان دے کر کبھی کٹیہار بھی آ رہے ہیں سیمان چل دورے پر ہیں تمام سناتن بھائیوں کو ایک کرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں اس میں کئی بیوادیت انہوں نے بیان بھی دے دیا ہے ہمارے ابھی بتا دے ہالی کے دنوں میں کھسنگنجی دورے پر بھی گئے اور ارڑیا بھی گئتے ارڑیا کے جو سانسد ہیں انہوں نے ایک بیوادیت بیان دے دیا ہے جو جم کر وائل ہو رہا ہے انہوں نے صاف لبز میں کہا ہے شیرشا وادی بانگلہ دیشی ہے اور ان کے پاس نہ کوئی ختیان ہے اور نہ کچھ ہے وہ صاف لبز میں کہا ہے انہوں نے کہ شیرشا وادی مطلب بانگلہ دیشی جو شیرشا وادی مطلب بانگلہ دیشی ہے جو بانگلہ دیشی ہے انہوں کا ختیان نہیں ہے وہی ٹیپ کا وہی آدمی ہے اور بھی ایک بات کا انہوں نے ارہریہ میں رہنا ہے تے ہندو بننا پڑے گا یہ ویوازیت بیان ہے تمام لوگ اب اس پر جو لے کے انتوں پر آکروش ویکٹ کر رہے ہیں اسی ویچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں کانگریس کے راشن سچیو ہیں توکیر عالم جی وہ ان پر کیا پرتکریہ دے رہے ہیں ہم سیدھی بات کریں گے ان سے کیا کچھ کہہ رہے ہیں جی تب کیا ہو گیا لیتا جی لوگوں کو تب جب ووٹ لیتے ہیں جہاں ہندو ہو مسلم ہو سی کوش ہے تمام لوگوں کو گھٹنے تکتے ہیں اور بولتے ہیں ووٹ دیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ گرراز سنگ جی ابھی منتری ہیں کیندر میں وہ بھاجپا کے نیتا ہیں اور کیندر میں منتری ہیں ابھی بھی پرجنٹ میں اور انہوں نے جو یاترہ نکالی اس پہ خود بھاجپا کی اپنی پولیسی ہے ٹیکٹس ہے انہوں نے خود اپنے آپ کو سنگٹھن کو الگ کیا جیسے بتایا گیا لیکن جہیں جا رہے ہیں بھاجپا کے سنگٹھن ہو بھاجپا کے بیدھائک ہو بھاجپا کے منتری ہو بھاجپا کے ایمیلے ہو سب اس میں جا رہے ہیں تو یہ تو ان کی نوٹنگی ہے دکھانے یا کچھ ہے اور کرنے یا کچھ ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات ہے کہ کچھ لوگوں کی مانسکتہ ویسی ہے کس دیش کو کس طرح سے نفرت پھلائے جائے کس طرح سے ماتا جائے الگ الگ سمودائے میں جات میں کمیونٹی میں اور کس طرح سے ایک دوسرے میں نفرت کی زہر گھول دی جائے یہ سوچ رہتی ہے بھاجپا اور ان جیسے لوگوں کی بھاجپا رسیس پہ کام کرتی ہے جڑیوں اس کے ساتھ مل کے سرکار چلا رہے ہیں یہ لوگ جنتہ دل بھی کہیں کہ جنتہ دل یونیٹیڈ بھی اس میں شامل ہے جب ان کا کہیں نے کہیں جب یہ بیرود نہیں کر رہے ہیں جب کہیں نے کہیں ایک ساتھ سرکار چلا رہے ہیں ان کے ساتھ ایک ساتھ کیبنیٹ میں منتری ہیں تو ہم تو کہیں گے سب مل کے کر رہے ہیں تو یہ پوری طرح سے کوشش یہ کیا تھا انہوں نے بھاگل پور سے لے کے کٹھیار سے لے کے پورے سیمان چلوئے کہ اس طرح زہر گھول کے ایک دوسرے کو نفرت پھیلا کے آگ لگائیں گے ایک جلا کے رکھ دیں گے یہ ان کی مانسکتہ یہ سوچ ہے لیکن یہاں کے لوگ جو آپسی پیار محبت گنگا جمنی تہذیب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنے میں جو ان کا پیار اور صدبھاونہ دیکھتا ہے اس پہ بشواس رکھتے ہیں ان کا اس سے کچھ چلا نہیں بیان جرور انہوں نے زہریلا دیا ہے بہت غلط بیان دیا ہے جو سمیدان کا شبت لیتا ہے جو پارلیمنٹ میں جیت کے جاتے ہیں اور سب کا ووٹ سے کہیں نہیں کہیں جیت کے جب وہ بنتے ہیں تو سب کے ایم پی بنتے ہیں چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سیکھ ہو حیسائی ہو سب کے وہ ریپرزنٹیٹی بنتے ہیں اور پارلیمنٹ میں جا کے وہ شبت لیتے ہیں اور کانون کے کسٹوڈین ہوتے ہیں اور اخوالے ہوتے ہیں لیکن کانون کی دھجی اڑا رہے ہیں یہ آکے کٹھیار میں بولتے ہیں کہ بانگل بنگلہ دیسی گھوس پیٹی یہاں پہ بھر گیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا ان کا کچھ کچھ بھی ان کے پاس ریکارڈ ہے کچھ بھی انہوں نے جائجہ لیا ہے کچھ بھی سروے کیا ہے ابھی سرکار دس سال سے انہیں کی ہے ابھی اگر بنگلہ دیسی گھوس پیٹی آ گئے ہیں بی ایس ایف کن کے پاس ہے کن کے پاس جو ہے کیندر سرکار کن کے پاس ہے جہاں رسی بات ہے کیندر سرکار خود وہ منتری ہیں جو وہ کیندر سرکار میں خود منتری ہیں بی ایس ایف ان کے پاس ہے سٹیٹ گورمنٹ ان کے پاس ہے سینڈل گورپ میں ان کے پاس ہے تو آخر یہ گھسپیٹیا آئے کہاں سے اگر ان کے مطابق ہے تو آج تک تو وہ دکھا نہیں پائے اگر دکھائے دکھائے تو جو بھی اس کا قانون انصار کام ہونا چاہیے لیکن اس طرح سے نفرت پھیلا کر کے اس طرح سے بھرمیت کر کے دیکھ بھرمیت کر کے اس طرح سے گمراہ کر کے بار بار ایک سماج کو یہاں کے جو علپسنکھیک سماج ہے یہاں کے تمام جو سماج جب ہوں سنکھیک کو علپسنکھیک کو جو ملجل کے رہتے ہیں کہیں کہیں پورے سمان چل پہ وہ لانچن لگا کے گئے ہیں کہیں کہیں پورے سمان چل پہ انہوں نے ایک دھبا لگا کے گیا ہے اور انہوں نے پورے سمان چل واسیوں کو ایک طرح چیلنگ کر کے گیا ہے کہ تم جہاں رہتے ہو وہاں پر تو دوسرے دیش کے لوگ آ کر کے بسے ہوئے ہیں تو یہ ایک بڑی بڑی لڑائی سمان چل والوں کے لڑنی پڑے گی کہ ایسے نفرتی لوگوں کا جواب جو ہے آنے والے دن میں مجبوطی سے دینا پڑے گا دوسری بات انہوں نے عرریہ میں جس طرح سے ان کے سامنے لگاتار وہ اسی ٹیپ سے بیان دے رہتے ہیں اور وہاں پہ پردیف سنگھ جو ابھی کے سانسد ہیں وہ نیا نیا ایک چمپین بننا چاہ رہے ہیں پورے سمان چل میں اپنا آپ کو آر ایسس کا بھاچپا کا ہندو تکا چمپین بننا چاہتے ہیں ارے بنو آپ پارٹی میں پد لینے کے لئے آپ کو مطلب یہاں کے ماحول خراب کر کے آپ کو کام کرنا ہے کیا پردیف جی سن لو جرہ آپ ایم پیو کسی ایک جگہ کی نہیں بلکہ آپ ارہریہ سے دو بار سے مجھے لگتا ہے آپ سانسد دو تین بار سے آپ سانسد بن گئے ہو آپ کو شرم آیا ہے کی نہیں ہے آپ جس طرح سے بیان دیو ہو کہ یہاں پہ رہنا ہوگا تو ہندو بننا ہوگا رہے ہندوستان میں جو رہنے کی ہندوستان میں سارے سماج سارے دھرم سارے کلچر سارے تحزیب کو جو رہنے کی سرکچہ رکچہ دیتی ہے ہمارا سمیدان دیتی ہے مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہاں کے لوگ جب گررہ سنگھ جی آئیں گے تو ان کو بولیں گے کہ اس ایریا میں سیمانچل ایریا میں بار سے تباہی آتی ہے یہاں پر ہسپیٹل نہیں ہے صحیح سے یہاں پر بولیں گے کہ یہاں پر انورسٹی نہیں ہے یہاں پر کل کھر کھانے نہیں ہے لوگ پلائن کا اڈا بن گیا یہاں سے لوگ جا رہے ہیں باہر ان کے لئے کام کرئے مجھے لگتا ہے یہاں کے بھاجبہ اور جدیوکنوں کے لوگ یہ سب سوال کریں گے لیکن ان کے سور سے سور ملا کر کے پردیب جی نے جس طرح سے کہا کتنی شرمناک اور انتہائی افسوسناک بیان دیا اس کے نندہ اور بھرسنا کرتے ہیں ان پہ تو مقدمہ چلنا چاہیے کہ اسے کہاں کیسے آپ بول سکتے ہو کسی دھرم کے بارے کیسے بول سکتا ہو کہ یہاں رہنہ ہوتی ہے بولنا ہوگا تم ہو کون بولنے والے یہ تم ہو کون اس طرح سے بولنے والے کہ سمیدان کو تم دھجی اڑاؤ گے تو اس طرح سے یہ سانسد بنے ہوئے ہیں ان کو دائرے میں رہنا چاہیے گریمہ میں رہنا چاہیے ان کو آپ کو نہیں لگتا ہے سمیدان بھول چکے ہیں سمیدان بھول نہیں سمیدان کی دھجی اڑا رہے ہیں پارلیمنٹ میں ایک ایم پی ہے اس کے رہ کر کے ایم پی بند کر کے وہ ایک طرح سے وہ پوری طرح سے اس کانسٹیوشن کی بابا صاحب ہمراہم بیٹھ کر جی نے جو ہمیں سمبیدھان دیا جس میں سمانتہ کی بات کہی گئی تمام دھرم تمام سمودائے تمام تحزیب کو سرکشہ سرکشہ ہر دھرم کو آزادی اپنے حساب سے چلنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پروپگیٹ کرنے کی پوری آزادی ہمارے سمبیدھان نے دیا اس کو کہیں نہیں کہیں یہ بہت بڑا پرہار کیا ہے اور چیلنج کیا ہے کہ یہاں کے لوگوں سے کہ ہم اس طرح سے بولیں گے تم کیا کر لوگے انہوں نے پھکا ایک ان کے گھر میں کون آیا پسٹل لے کے پکڑا گیا ارے اپرادی کا کوئی دھرم ہوتا ہے اپرادی کا کوئی جات ہوتا ہے اپرادی کوئی سمدائے کے ہوتا ہے اگر اپرادی کوئی بھی اپرادی ہو سکتا ہے کوئی بھی سماج کے ہو سکتا ہے ہندووں مسلمانوں غلط ہے تو غلط ہے لیکن اس اپرادی کے بارے بولا حالانکہ بعد میں جو مجھے خبر آ رہی ہے بھی وہاں کے لوگ کے دورہ کہ وہ جو ہے وہ جس سمدائے کے بارے ایک شرسابادی سمدائے کے بارے بولنے وہ ہے نہیں بلکہ وہ دوسرے سمدائے کے ہیں پہلے تو یہی پر وہ جھوٹ پکڑے گئے دوسری بات کہ ایک سمدائے کے بارے وہ کھل کے بولنے ہیں کہ یہ ملدیہ ہے یہ شرسابادی ہیں یہ جو ہے بنگلہ دیشی ہیں یہ بنگلہ دیشی ہیں ان کے پاس کوئی ختیان نہیں ہے ارے شرم سے ڈوب مرو پردیپ کیا نام ہے اس کا پردیپ سانسد جی ڈوب مرو ڈوب مرو تم کو ڈوب منا چاہیے تم سانسد ہو تمہیں شرم آنی چاہیے ایک اتنے بڑے سماج کو جو بائزت شہری جو محنت کر کے کما کر کے یہاں کھاتے ہیں اپنے عزت سے روٹی کھاتے ہیں عزت سے محنت کر کے اس دیش کو اور اس سماج کو علاقے کو آپ سی پیار محبت سے بانٹ کے سب لوگوں کی اپنا اپنا روزگار کرتے ہیں اور اس کو آپ ایک سماج کو آپ ٹارگیٹ کر کے بولتو کوئی ختیان نہیں ہے بنگلہ دیشی ہے اس پہ بھی اس پہ بھی پرشاہ سن ترانت سو موٹو لے کر کے اس پہ فائر کرنا چاہیے ایک سانسد پہ کیوں اس طرح سے بولا آمی دنوں میں چناؤ ہے اس ویڈیو 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 ہونے کے بعد نیتیس کمار کی پاتے جدیو ابھی تک کچھ اپنا بات نہیں رکھ پای کیوں آکھی سمرتن میں وہ بھی پاتے اس کا اثر نہیں لگتا علب سنکیت کافی تعداد میں جو نیتیس کمار جی کے ساتھ رہتی ہے ووٹو ہی دیتے ہیں اس سے بہکاوی نہیں لگتا ہے آم 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 جو بہکا سوال یہ ہے کہ جتے بھی سمودائے ہیں جتے بھی دیش میں رہتے ہیں سب کو اپنا نیتا چننے کا سب کو ووٹ دینے کا اپنے حساب سادھیکار ہے آپ کے پالوسی پارٹی کے ایڈیلوجی پارٹی کے منفیسٹوں کے حساب سے لوگ ووٹ دیتے ہیں ہرنا اس حساب سے ووٹ دیتے ہیں تو یہ جو جدیو ہے یہ تو رسس اور بھاجپا کے اس پہ نمستق ہو گئے ہیں نتمستق ہو گئے ہیں گھوٹنے ٹیک دیئے ہیں یا آپ نے آپ کو بولتا ہے کہ ہم ہم بہت سیکولر ہیں ہم جو ہے اس طرح سے زہریلا بیان دے کے سیمان جس چلا جاتا ہے مخبنتری جی آپ کیا کر رہے ہو ہمت ہے تو برخوا آپ لکھو بولو اور اسے سمرتن کھیچو سرکار گراو نئی سرکار بناو معافی نہیں مانگنی چاہیے سرکار کو سو موٹو لیتے ہیں ان کو آنڈجنس لیتے ہیں ان کا ریپورٹ دیکھتے ہیں یا فائر درج کرنا چاہیے اس کو جیل میں بند کرنا چاہیے چاہے گرراز سنگھ ہو چاہے پردیپ سنگھ ہو جو سانسد ہیں سانسد ہوگے تو کیا ہوا وہ سمبیدان سے کوئی بڑا چیز تھوڑے ہے آج سمبیدان سانسد ہوا کل وہ رہیں گے اس پر جس اندازہ بول لیں تو ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور پورے سماج کو پورے سیمانچل سماج سیمانچل ہمارا ایک سماج ہے کوئی جاتی دھرم سمودائے الگ الگ تہزیب ہے الگ الگ لوگ رہتے ہیں نیک ساتھ ہم رہتے ہیں ایسے لوگ جو باٹنیاں کام کرتے ہیں ان کو صحیح سے سبق سکھانے کی جو رہتے ہیں سمبیدان کی سبق ان کو بتانا چاہیے کہ یہ ہمارے سمبیدان میں ہے اگر تم پڑھنا نہیں آتا ہے تو پڑھ لو اگر تم کو سمجھنا نہیں آئے تو سمجھ لو یہ ہمارا سمبیدان کہتا ہے اور سمبیدان کا انوصار ان پر مقدمہ چلنا چاہیے اور جیل کے سلاکھوں کے پیچھے اس لوگوں کو رہنا چاہیے بھائی سمجھ نے کہا ہے کہ یہ جو ابھیان چلا رہا ہے یہ جو جاترہ نکالے ہیں تمام سناتن بھائیوں کو ایک کتریت کرنا مقصد ہے اور ایک بات انہوں نے کہا ہے جو کہ اگر کوئی ایک جھاپڑ مارے تو آپ دس لوگ مل کے مارو اس پر کیا گئے بھائی میں بولا کہ ہر پارٹی اپنے بیچار دھارہ کے حساب سے پرچار کرے گی سنگٹھت کرے گی اپنے سوچ کو ایک جھوٹ کرے گی ان کی وہی سوچ ہے وہ کرے مبارک ہو مجھے ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے اگر وہ ان کو نہیں میں جو کہہ رہا ہوں ان کو اپنی بیچار دھارہ کیونکہ یہ بابا ساہو بھیم راو امبیٹ کر جی کے دوارہ جو ہمیں سمیدھان ملا ہے اجیس انداز میں وہ اپنا یاترہ نکال کے آئے ہیں کسی بھی صورت میں یہ میچ نہیں کر رہا ہے لیکن پھر بھی ڈموکریسی میں اپنا اپنے حساب سے لوگ اپنے آڈلوجی کے حساب سے لوگ اپنے لوگوں کو اپنی بات بتاتے ہیں تو وہ بھی آپ کا آزادی ہے آپ کریے اور بھی لوگ ہم جھنڈا اٹھاتے تیرنگا کا ہم سمیدھان کے بچانے کے لیے رکچہ کے لیے سرکچہ کے لیے اور سبھی سماج کی بات کرتے ہیں کہ جو انتیم پائیدان میں لوگ ہیں ان کی رکچہ یہاں پہ کوئی کل کر کھانے نہیں ہے بڑے تعداد میں لوگ پلائن کرتے ہیں یہاں پہ سوس ایمز ہونا چاہیے یہاں پہ انورسٹی ہونا چاہیے اس پہ کام ہونا چاہیے اس کو لے کے ابھیان چلنا چاہیے اس پہ بات ہونی چاہیے ٹھیک ہے ان کو لگ رہا ہے کہ ہم سوہیمان جگہ کہ ہم سب سماج کو ایک جوٹ کر لیں گے تو بھائی وہ کرے ان کی اپنی سوچ ہے اس کو مبارک ہو جی اڑا کے وہ کیا میسے دینا چاہتے ہیں ہم یہی ان سے پوچھنا چاہتے ہیں میں سرکار سے کندر سرکار سے بیہار سرکار سے میں گجارش کروں گا مکھ منتری جی سے بیہار میں ہیں کہ آپ دونوں پہ آپ دونوں کا ویڈیو دیکھ لیجئے دونوں کا بیان سن لیجئے یہ کوئی چھپی ہوئی رکی ہوئی چیز نہیں ہے دونوں کا بیان سنیا اور دونوں پہ مقدمہ کریے اور دونوں کو جیل کے اندر ڈالیے سلاکھوں میں اور ساتھی ساتھ اس سرکار کو جس سرکار میں ملک جل کے چلا رہے ہیں اس سرکار کو گرائیے اگر جرہ سے بھی شرم و حیاء ہے تو بہت ہم یقیناً آپ کو بتا دے گریراہ سنگھ ہو یا کوئی ہو اگر کوئی ہندوستان کے ملک میں جو ہمارے سبھی دھرم کے لوگ آپ سے مل کر رہے ہیں کوئی زہل بننے کا کام کرے گا تو وہ بالکل نہیں چلے گا چونکہ یہ ہمارا ہندوستان ہے اور اس ہندوستان میں سبھی کوئی اپنے اپنے دھرم کی اپنے اپنے سمیل کر محبت اخلاق کے ساتھ رہتے ہیں کٹیہار سے آمیر خانگید پور